فائف کلاس امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے جی فائف کلاس آج ہمارا جو ہے وہ یونٹ نمبر 2 کا پیج نمبر 30 ہے ٹھیک ہے اس پہ دیکھیں آج ہم نے پڑھنا ہے کہ چینجنگ دا اکاؤنٹ ٹائپ ہم نے اگر کوئی اکاؤنٹ بنایا ہے تو اس کو چینج کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپشن آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھیں ہوں گے آپ کوئی بھی اکاؤنٹ وہاں اوپن کرتے ہو تو اس میں کوئی بھی چینجنگ ہو یہاں سے ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے نیم چینج کیا تھا پھر پاسورٹ چینج کیا تھا پھر پاسورٹ کو ریموو کیا تھا پھر چینج دا پکچر کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں چینج دا اکاؤنٹ ٹائپ یہ ہے آپ کے پاس آپ نے اپنا اکاؤنٹ پہلے سامنے رکھنا ہے سیف اللہ خان کے نام سے آپ کا اکاؤنٹ ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ سارے اپشنز آپ کے سامنے آئیں گے اس کے بعد چینج اکاؤنٹ ٹائپ پہ آپ لوگ جب آئیں گے تو آپ کے پاس یہ اپشن آئیں گے پہلے آپ جب وہ سٹینڈرڈ یوزر ہو یہ دیکھیں آپ لوگ سفی اللہ خان کے نیچے سٹینڈرڈ یوزر لکھا ہے اب آپ ایڈمنیسٹریٹر بننا چاہتے ہو مطلب کہ آپ کے علاوہ کوئی اور اکاؤنٹ نہ یوز کر سکے تو آپ نے یہاں پہ ایڈمنیسٹریٹر پہ ٹک کر کے چینج اکاؤنٹ ٹائپ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا اچھا یہاں پہ دیکھیں اب ہم نے ایک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے وہی سیم جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ٹھیک ہے یہ اکاؤنٹ اوپن کیا فرس پکچر دیکھئے اس سے پہلے ہم نے چینج اکاؤنٹ ٹائپ کیا تھا اس کے بعد ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کو تو یہ ہی اپنا سیف اللہ خان کے نام سے جو اکاؤنٹ اوپن کریں گے یہ اپشنز آئیں گے اس میں ڈیلیٹ اکاؤنٹ کے اپشن کو پریس کریں گے تو یہ سیکنڈ وینڈو آئے گی آپ سے پوچھے کہ do you want to keep the سیف اللہ خان فائل تو آپ اگر اس کو فائل کو رکھنا چاہتے ہو تو آپ نے کی فائل کرنا ہے ڈیلیٹ کرنا چاہو گے تو ڈیلیٹ کر دینا اس کے بعد اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد نیچے تھرڈ آئے گی آپ کے پاس are you sure you want to delete سیف اللہ خان's اکاؤنٹ تو yes delete اکاؤنٹ تو یہاں سے delete اکاؤنٹ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ delete ہو جائے گا اچھا اب یہاں پہ دیکھئے turning the guest account on اب آپ چاہتے ہو کہ یا آپ کے علاوہ کوئی اور آپ کا computer use کرنا چاہتا ہے تو وہ guest account میں use کرے گا آپ جو ہے وہ guest account کو turn on کرنا چاہو گے تو کیا کرو گے سب سے پہلے آپ نے user account open کرنا ہے ٹھیک ہے user account یہاں پہ کیا ہے سیف اللہ خان ٹھیک ہے اس کے بعد account میں manage another account ٹھیک ہے manage another account کو option آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ guest account کو option آئے گا تو آپ لوگوں نے click کر دینا ہے guest account کو ٹھیک ہے guest account کو جب click کریں گے تو یہ second window open ہوگی اس میں نیچے یہ دیکھئے سامنے لکھا ہوئے turn on جب اس کو turn on کریں گے تو آپ کا account جو ہے وہ on ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا انجی guest account کو on تو کیا ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ اس کو off کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے off کرنے کے لئے یہ دیکھئے آپ کے پاس آپ نے سیف اللہ خان account open کے اس میں guest account تھا اس پہ click کیا تو آپ پاس یہ window show ہوئی یہ window show ہونے کے بعد دیکھئے سامنے یہ highlight ہوا ہے turn off the guest account turn off the guest account اس کو click کریں گے تو آپ کا account جو ہے وہ off ہو جائے گا میں آپ لوگ کو ریڈنگ سے اس لئے نہیں سمجھا رہی کہ وہ تھوڑا difficult لگے گا آپ کو سمجھنے میں یہ سامنے pictures آپ کو show ہو رہی ہیں یہاں سے آپ کو بہت easily understand کر لیں گے اگر کیجی deleting your own account اب ہم نے کیا کرنا ہے account کو delete کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا read out کر لیتے ہیں while deleting your own account keep these things in mind ان چیزوں کو اپنے mind میں رکھنا ہے limited user can not delete their own account بطلب limited user جو ہے وہ اپنے account delete نہیں کر سکتے the administrator themselves can not delete their own account but one administrator can delete ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف جو ایک administrator ہے وہ ہی account کو کیا کر سکتا ہے delete کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ administrator کون ہے یہاں پہ صفی اللہ خان کے نام سے ہم نے بنایا ہوا ہے account یہ administrator ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو جب کلک کریں گے آپ لوگ تو یہ نیچے آپ کو تھوڑا blur جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں delete account اس کو جب آپ کلک کرو گے تو آپ کا account جو ہے وہ کیا ہوگا delete ہو جائے گا یہاں پہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جب ایک admin بن گیا ہے administrator بن گیا ہے تو وہ ہی جو ہے وہ account کو change کرے گا اس کی type اس کی picture جو بھی ہے وہ change کرنا چاہے delete کرنا چاہے تو صرف وہ ہی اس کو delete کر سکے گا اچھا آپ دیکھئے آپ لوگ اس طفعہ آپ لوگوں کا کیا ہے assignment جو ہے وہ آپ کی just آپ کو questions given تھے ٹھیک ہے آپ لوگ نے ان کے answer جو ہے وہ video lecture سے اس کے دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھئے آپ لوگ آپ لوگوں کا question number 1 تو ہو گیا تھا long long question number 2 ٹھیک ہے میں آپ کو read out کر دیتی ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہاں سے جو ہے وہ اس کے answer کو اپنی notebook پہ write کرنا ہے ٹھیک ہے question number 2 دیکھئے write down the process of creating a new account ایک new account بنانے کے لیے جو process ہے وہ بتانا ہے answer دیکھئے click start button number 2 point ہے click control panel the control panel window opens یہاں سے آپ لوگ answer اپنا اپنی notebook پہ اس کو اتارتے جائے گا ٹھیک ہے third ہے click user accounts and family safety if you are in category view the click user account the click user account window opens fourth point ہے آپ کا click manage another account another window opens click create a new account جی fourth point ہے اس کا type a name for the new user in the text box below name the account and choose an account type example write the name صفی اللہ خان in the text box ایک چیز یاد رکھئے گا جس جس طرح میں نے یہ لکھا ہوا ہے answer اس کا آپ لوگ نے اسی طرح جو ہے وہ write down کرنے اپنی notebook پہ اس کے بعد seven point دیکھئے select any of the following account type standard user administrator جو بھی standard user رکھنے چاہتے ہیں یا admin بننا چاہتے ہیں تو جو select کرنا ہے وہ کریں گے آپ لوگ اس کے بعد next دیکھئے click create account the account with the name of صفی اللہ خان gets created now it is also displaying the user account یہ جو آپ کو میں نے ابھی answer read out کر کے دیا ہے یہ میں آپ کو reading کے دوران سب بتا چکی ہوں ٹھیک ہے through pictures اچھا next دیکھئے آپ کے پاس ہے fill in the blanks with the appropriate words میں ایک دفعہ دبارہ سے آپ لوگوں کو یہ long question start سے دبارہ سے آپ کو show کر دوں گی ٹھیک ہے blanks دیکھئے آپ لوگ fill in the blanks with the appropriate words یہ جو highlighted ہیں وہ blanks ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی یہ book پہ کیجئے گا اور جو آپ کی book پہ نہیں ہے for example اگر true false آپ کی book پہ نہیں ہے تو آپ لوگ انہیں اپنی notebook پہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اپنی open کر کے check کر لیجیے گا آپ لوگ کو true false آپ کی book پہ نہیں ہے یہ آپ لوگ انہیں notebook پہ کرنے اچھا دیکھئے blanks blanks کی اوپر options given ہے آپ لوگ آپ لوگ انہوں options کو بھی skip کر دینا ہے options آپ لوگ نے نہیں کر نمبر one دیکھئے when you click a user account type the advantages are displayed below اس میں کیا آئے کا below b e l o w number two only the administrator can change the account type third دیکھئے selecting delete file deletes both the account and user file on the desktop and in documents four دیکھئے if a person has no user account he can use a computer through the guest account fifth دیکھئے if you have fear that someone may use the computer improperly keep the guest account turned off six دیکھئے limited user cannot delete their own account ٹھیک ہے first blank below second administrator admin is administrator administrator third document documents documents guest fifth one is off or double f off and six one is delete 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 अच्छा उसके बाद main चीज़ है आप लोगों के पास आप लोगों ने true false को देखना है जो कि आप लोगों की book नहीं है आप लोगों इनको अपनी note book लोगों विलेए ऌफ अँच्त लोगों अच्ट व्या लोगों आप अप 1- when you click a user account type the advantages are displayed below true first ہے آپ کے بعد true second true third false fourth false and fifth one is true میں آپ لوگ کو دوبارہ سے long question ایک دفعہ show کر دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو اپنی نوٹ بک پہ اس کو آپ لوگ جو ہے وہ pause کر کے مطلب stop کر کے اپنی نوٹ بک پہ اتار لیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ کا long question number two ہے first ہم نے کر لیا تھا اس پار ہمارا number two ہے یہ دیکھ لیجئے آپ لوگ جی تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ spelling میں سے بہت کم سے کم ہوں ٹھیک ہے ہمارا جو ہے وہ unit number two بھی complete ہو چکا ہے تو اس کو بہت نیٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ write down کرنا ہے اور true false میں دوبارہ بتا رہی ہیں آپ لوگ کو بک پہ نہیں ہیں آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پہ ان کو اتارنا ہے ہمارا جو چکا ہے سلام لوگ particle کے روجانے ہیں nuo رہج ہیں